صحیح موے موے تو اس کپل کے ساتھ ہوا جیمز این لڈونا نے مو نام کے ایک چیمپانزی کو اپنی بیبی کی طرح پالا لیکن مو کو پالنے کا انجام شاید ان کو نہیں پتا تھا مو جب بڑا ہوا تو آس پروز کے لوگوں کو کافی تنگ کرنے لگا تو آثورٹیز نے مو کو پکڑ کر اس کو اینیمل سینکچوری میں بجوا دیا دوہزار پانچ میں جیمز این لڈونا مو کی برتنے منانے کے لیے کیک اینڈ ڈیفرنٹ چیزیں جو مو کو پسندی لے کر گئے اور جب برتنے منانے رہے تھے تو تھوڑا سا دور دو چیمپانزی کو گسا آیا کہ سب کچھ مو کو ہی دیے جا رہے ہیں بس پھر دونوں چیمپانزی اپنے انکلوجر سے فرار ہوئے اور جیمز این لڈونا پر اٹیک کر دیا اور جیمز کے چہرے کو نوچ لیا یہاں تک کہ جیمز کی دونوں اونگلیاں اور اس کے مین آرگنز بھی اکھاڑ پینکے اور پھر ان دونوں چیمپانزی کو گولی مار دی گئی اور جیمز کی ساٹھ سرجیز کی گئی تب جا کر اس کی جان بچی